اس طرح وہ دونوں محل کے اندر پہنچ گئے ورنہ تو وہ دوسرا سانس بھی نہ لے سکتے تھے کالے سامپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہاں ہیں وہ دونوں پول شہزادی نے پہ اختیار ہو کر ادھر ادھر دیکھا کیونکہ اسے یہاں آئے ہوئے ایک سال کا عرصہ ہونے والا تھا اور ایک سال سے سوائے اس بدصورت مقدس پجاری کے اس نے کسی آدم ذات کی شکل نہیں دیکھی تھی بار محل کے سین میں بہوچ پڑے ہیں ان کے موں میں پانی ڈالو گی تو وہ خوش میں آ جائیں گے لیکن انہیں بتا دے نا کہ وہ محل سے باہر جانے کی کوشش نہ کریں ورنہ ہلاک کر دیے جائیں گے کالے سامپ نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا تو پول شہزادی جلدی سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے سے باہر آ گئی برامدے سے ہو کر جب وہ محل کے کھلے اور وسیع اور اس سین میں پہنچی تو اچانک اس کی نظریں تو عجیب و غریب انسانوں پر پڑیں ان میں سے ایک بانس کی طرح لمبا اور دبلہ تھا جبکہ اس کا سر اس کے جسم کی مناسبہ سے بہت پڑا تھا یوں لگتا تھا جیسے بانس پر کسی نے تربوز رکھ دیا ہو اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹے قد لیکن انتہائی موٹے جسم کا آدمی موجود تھا اس کا سر اس کے جسم سے بہت چھوٹا تھا یوں لگتا تھا جیسے کسی نے بہت بڑے دھول کے اوپر خوبانی رکھ دی ہو وہ دونوں بے ہوش پڑے ہوئے تھے پھول شہزادی تیز تیز قدم اٹھا دی ان کے قریب گئی اور جھک کر انہیں غور سے دیکھنے لگی عجیب ہے یہ دونوں نہ جانے یہ کون ہیں اور مقدس پجاری نے کہاں سے اٹھا لیا ہے پھول شہزادی نے افسوس پرے لیجے میں کہا اور پھر ایک طرف بنے ہوئے طلاب کی طرف بڑھ گئی اس نے دونوں ہاتھوں کا پیالا بنا کر اس میں پانی بھرا اور لا کر اس نے تھوڑا تھا پانی ان دونوں کے موں میں ڈال دیا ان دونوں کے موں میں ڈال دیا جیسے ہی پانی کی قطرے ان کے موں میں پہنچے ان کے جسموں میں حرکت کے تاثرات پیدا ہونے شروع ہو گئے اور پھول شہزادی ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو ہوش آ گیا اور وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئے ارے میں تو ثابت ہوں میری کوئی ہڈی ہی نہیں ٹوٹی آچانک اس لمبے نے حیرت بھرے انداز میں اپنے جسم کو دیکھتے ہوئے کہا میری ہڈیوں پر تو اتنا گوشت ہے کہ وہ ٹوٹ ہی نہیں سکتی تھی اس لئے میں نے تو صحیح سالم ہونا ہی تھا اس موٹے نے موں بناتے ہوئے کہا اور پھر ان دونوں کی نظریں بے ایک وقت سامنے کھڑی پھول شہزادی پر پڑی تو وہ دونوں بے اختیار چونگ پڑے اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے اس طرح دیکھنے لگے جیسے ایک دوسرے پر اپنی حیرت کا اظہار کر رہے ہوں بانگلو کیا تمہیں کوئی لڑکی یہاں نظر آ رہی ہے یا نہیں اس لمبے نے موٹے سے محاطب ہو کر کہا ہاں مجھے تو نظر آ رہی ہے لیکن تم نے یہ بات کیوں پوچھی ہے موٹے نے جسے بانگلو کہہ کر بکارا گیا تھا حیرت بھرے لیجے میں پوچھا اس لئے کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو آسانی سے کوئی چیز نظر نہیں آتی اس لمبے نے کہا اور شہزادی اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑی ہرے وا یہ تو ہنستی بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ اصل ہے وا اس قدر خوبصورت لڑکی کا شہزادی ہوتی اس لمبے نے بڑے حسرت بھرے لیجے میں کہا اگر نہیں بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے مجھ سے شادی کے بعد خود و خود شہزادی بن جائے گی بانگلو نے مو بناتے ہوئے کہا وہ کیسے کیا اس ہاتھی نے اپنی سونڈ میں جکڑ کر تمہارے اس خوبانی جیسے سر کو زیادہ تو نہیں گھما دیا تھا لمبے نے مو بناتے ہوئے کہا تمہارا یہ تربوز جیسا سر زیادہ گھمایا ہوگا انگلو کیونکہ تمہیں صاف اور سیدھی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی میں شاہی ہاندان کا شہزادہ ہوں اور جو لڑکی مجھ سے شادی کرے گی وہ شہزادی بن جائے گی موٹے نے کہا تم شاہی ہاندان کے شہزادے کیسے بن گئے تمہارا باپ تو شاہی استبل میں گھوڑوں کی مالش کرتا تھا شہزادی کی شکل دو دیکھو انگلو نے کہا اچھا اگر میرا باپ شاہی استبل میں گھوڑوں کی مالش کرتا تھا تو تمہارا باپ کیا کرتا تھا بانگلو نے اسے سے پنکارتے ہوئے کہا میرا باپ تو شاہی استبل کا سائنس تھا انگلو نے کہا اور ساتھ کڑی ہوئی پھول شہزادی ان دونوں کی باتیں سن کر بہتیار ہنس پڑی تم دونوں کو انہوں پھول شہزادی نے دونوں سے مخاطب ہو کر پوچھا میرا نام آنگلو ہے اور یہ میرا بھائی ہے اس کا نام بانگلو ہے تم کون ہو آنگلو نے کہا میں پھول شہزادی ہوں پھول شہزادی نے کہا تو وہ دونوں بے اختیار اچھل پڑے او دیکھا آنگلو میں نہ کہتا تھا مجھ سے شادی کرنے کے بعد یہ شہزادی بن جائے گی اب دیکھا تم نے بن گئی ہے نا شہزادی اب بتاؤ بانگلو نے انتھائی مسرد بھرے لیجے میں کہا تو کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے آنگلو نے حیرت بھرے لیجے میں کہا نہیں اب بھی تو نہیں ہوئی اب یہ لڑکی شہزادی بن گئی ہے تو سمجھو بس بات پکی ہو گئی کیوں پھول شہزادی بانگلو نے خوش ہوتے ہوئے کہا میری شادی تو پھول شہزادے سے ہوگی شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا اب بولو بانگلو اب تو تمہیں یقین آگیا ہوگا کہ شہزادی کی شادی مجھ سے ہوگی مجھ سے بڑا اور موٹا پھول شہزادہ اور کون ہو سکتا ہے بانگلو نے انتھائی مسرد بھرے لیجے میں کہا اور ساتھ ہی دونوں ہاتھ اس نے اپنے موٹے اور ابرے ہوئے پیٹ پر پھیرنے شروع کر دئیے تم تو گو بھی کے پھول بھی نہیں ہو کیونکہ وہ بھی سفید رنگ کا ہوتا ہے اور پھول تمہاری طرح وزنینی ہوتے میری طرح حلقے ہوتے ہیں کیوں شہزادی میں ٹھیک کہہ رہو نا آنگلو نے کہا تم دونوں واقعی احمق مسخرے ہو مقدس پجاری سچ کہہ رہا تھا میرا لاؤ میں ساتھ اے کھڑے کھڑے تھک گئی ہوں پھول شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا اور واپس محل کی طرف بڑھ گئی لیکن دوسرے لمحے آنگلو دوڑ کر شہزادی کے آگے آگے چلنے لگا یہ کیا کر رہے ہو شہزادی کے احترام اس کے پیچھے چلنا چاہیے کیونکہ جو شہزادی کا احترام کرتا ہے شہزادی اسی سے ہی شادی کرتی ہے بانگلو نے چیخ کر کہا وہ شہزادی کے پیچھے چل رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے دولا پیچھے چلے اور دولن اس سے آگے ہو دولن کے پیچھے تو اس کا نوکر چلتا ہے جیسے تم چل رہے ہو آنگلو نے مڑے بغیر انچے لیجے میں کہا لیکن اس سے پہلے کہ شہزادی اس بارے میں کچھ کہتی اچانک ایک طرف سے ایک کوئی ہے کل آدمی تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور دوسرے لمیس نے شہزادی کے آگے چلنے والے آنگلو کو گردن سے پکڑ کر گھسیڑ کر شہزادی کے پیچھے کر دیا خبردار اگر تم نے آئندہ شہزادی کے آگے چلنے کی گستا ہی کی تو تمہاری یہ دھاگے جیسی گردن توڑ دوں گا اس آدمی نے پنکارتے ہوئے لیجے میں کہا اور ان کے ساتھ ہی وہ اسی طرف دوڑتا ہوا واپس دوسری طرف چلا گیا جہاں سے آیا تھا اور نظروں سے غائب ہو گیا آنگلو اس دوران دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن مسلنے میں مصروف تھا شہزادی مسکرواتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی دیکھا تم نے اگر میں شہزادی کا احترام نہ کر رہا ہوتا تو تمہاری گردن ٹوٹ چکی ہوتی میری وجہ سے تمہاری گردن ٹوٹے سے بچ گئی ہے بانگلو نے کہا تم کیسے بھائی ہو کہ تم نے اس کو مکہ تک نہیں مارا آنگلو نے غسیلے لیجے میں کہا ہموش رہو تم دونوں اچانک شہزادی نے مڑ کر انتھائی غسیلے لیجے میں کہا ہموش رہو بانگلو نکاح ہونے والا ہے اور جب نکاح ہو رہا ہو تو بولتے نہیں ہیں کیوں شہزادی ٹھیک کہہ رہو نا آنگلو نے کہا اور شہزادی کچھ کہنے کی بجائے بے اختیار ہنس پڑی اور پھر وہ چلتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے بیٹھو تو شہزادی نے بڑی سی سونے کی بنی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہیں سامنے رکھی ہوئی لکڑی کی کرسی اوپر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا وہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دلہن تو سونے کی کرسی پر بیٹھے اور اس کا ہونے والا دلہن لکڑی کی کرسی پر میرے لیے جواہرات کی بنی ہوئی کرسی لائی جائے جاؤ آنگلو جا کر لے کر آؤ بانگلو نے کہا مرد کے لیے سوننا حرام ہوتا ہے احمق بانگلو اس لئے میں تو لکڑی کی کرسی پر ہی بیٹھوں گا تم بے شک زمین پر بیٹھ جاؤ آنگلو نے کہا اور جلدی سے کرسی پر بیٹھ گیا میں کیوں فرش پر بیٹھوں میں بھی کرسی پر بیٹھوں گا بانگلو نے کہا اور جلدی سے کرسی پر بیٹھ گیا اب پہلے تم اپنا تعرف کراؤ کون ہو تم اور کہاں سے اور کیسے اس وادی افات میں آئے ہو اور تم کیوں شادی کرنا چاہتے ہو بھی دبلی پتری ہے جبکہ میں شہزور ہوں اور میری آواز بھی بھاری ہے اور شہزادیاں بھاری آواز کو پسند کرتی ہیں کیوں پھول شہزادی بانگلو نے فوراں ہی دلیل دیتے ہوئے کہا نہیں پہلے میں کرسی پر بیٹھا ہوں اور پھر میں شہزادی کے آگیا کے چلتا رہا ہوں اس لئے میں بتا سکتا ہوں کیوں شہزادی آنگلو نے فوراں ہی اپنے حق میں دلیل دیتے ہوئے کہا آدھی بات تم بتاؤ اور آدھی تم شہزادی ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے بولی کیوں آدھی کیوں میں تو پوری شہزادی سے شادی کروں گا آنگلو نے فوراں ہی گسیلے لے جمعے کہا اور میں بھی پوری شہزادی سے شادی کروں گا ہاں بس میں نے کہہ دیا ہے بانگلو نے بگڑے ہوئے لے جمعے کہا میں نے آدھی بات کی بات کی ہے آدھی شہزادی سے شادی کے لیے نہیں کہا پھول شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا پھر ٹھیک ہے تو آدھی بات یہ ہے کہ میرا نام آنگلو ہے اور یہ میرا بھائی ہے اس کا نام بانگلو ہے ہم دونوں شادی کرنے اپنے ملک سے نکلے ہم نے ہر شہزادی کی تمام شرطیں پوری کر دی لیکن کسی شہزادی نے شادی نہیں کی اصل میں یہ میرا بھائی بانگلو درمیان میں رکاوٹ بناوا ہے ورنہ مجھ سے تو تمام شہزادیاں شادی کرنے کے لئے تیار تھی آنگلو نے کہا شہزادی اس کی شکل دیکھی ہے اس کا جسم دیکھا ہے اور اس کا تربوز جیسا سر دیکھا ہے اس سے کون شہزادی شادی کر سکتی ہے لیکن یہ میرا بھائی ہے اس کا حق ہے کہ یہ بھی شہزادی سے شادی کر لے اس لئے میری شادی میں یہی رکاوٹ پڑ رہی ہے ورنہ مجھ جیسے شہزور اور طاقتور آدمی سے تو شہزادیاں شادی کرنے کے لئے منتے کرتی رہتی ہیں کیوں شہزادی تم اسے شادی کرنا چاہتی ہو نا بانگلو نے کہا تم دونوں یہاں تک کیسے پہنچ گئے شہزادی نے کہا تو آنگلو نے اسے بادشاہ کے لئے سورج موتی حاصل کرنے سے لے کر یہاں تک پہنچنے کی پوری تفصیل بتا دی اور شہزادی کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئے اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے یقین نہ آرہا کہ دونوں احمق اس قدر خوفناک مراحل بھی تیع کر سکتے ہیں کیا تم سچ کہہ رہے ہو مجھے تو یقین نہیں آرہا شہزادی نے حیرت بھرے لے جمعہ ہم سچ کہہ رہے ہیں پھول شہزادی بے شک تم ہمیں آزما کر دیکھ لو دونوں نے شہزادی کی بات کا برا مناتے ہوئے کہا اچھا تو بھی سنو میں سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں جو مقدس پجاری کا خاتمہ کر کے پھول شہزادے کو اس کی کیسے رہا کر دے گا شہزادی نے کہا ہو یہ کونسی مشکل بات ہے تم ایسا کرو کہ بینڈ باجے گواہوں اور قاضی کا انتظام کرو تاکہ شادی ہو سکے آنگلو نے کہا میں ان سب چیزوں کا بغیر ہی شادی کے لئے تیار ہوں شہزادی بلکہ سمجھو کہ ہو گئی شادی بانگلو نے کہا سب کچھ اس وقت ہوگا جب میری شرط پوری ہوگی شہزادی نے مو بناتے ہوئے کہا اچھا تو پھر بلاؤ اس مقدس پجاری کو اور پھول شہزادے کو بلاؤ ابھی میں اس مقدس پجاری کے سر پر ایسا مکہ ماروں گا کہ اس کا سر ہی پٹ جائے گا اور پھول شہزادے کے ہاتھوں میں بندی ہوئی رسی میں اپنے تیز دانتوں سے کٹ دوں گا بلاؤ انہیں بلکہ ساتھ ہی شادی کے انتظامات بھی کر لو بانگلو نے کہا ہاں ہاں کیسے ہیں مکانہ بات کر رہے ہو مقدس پجاری کا قد لمبا ہے اس لئے تم جیسے چھوٹے قد والے کا ہاتھ بھی اس کے سر تک نہیں پہنچ سکے گا جبکہ میں اس کے پیٹ میں ٹکر مار کر آسان اسے اس کا پیٹ پھار دوں گا اس لئے میری شادی ہوگی شہزادی کے ساتھ آنگلو نے فورا نہیں کہا میں مقدس کو علیدہ مکہ ماروں گا اور پجاری کو علیدہ پھر تو میرا ہاتھ پہنچ جائے گا بانگلو نے کہا تو شہزادی بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑی سنو مقدس پجاری یہ غار میں جاب کے لئے چلا گیا اب وہ باہر نہیں آئے گا اس لئے تم نے وہاں جا کر اس کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے یہاں وہ نہیں آسکتا بولو تم میں سے کون تیار ہے مجھے معلوم ہو کہ میری شادی کس سے ہوگی شہزادی نے مسکرا کر کہا میں تیار ہوں آنگلو نے فورا نہیں اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور میں بھی تیار ہوں بانگلو نے فورا اپنے پیٹ پر اسی طرح ہاتھ مارتے ہوئے کہا جیسے ڈھول بجائے جاتا ہے ٹھیک ہے تم دونوں جا کر مقدس پجاری کا خاتمہ کرو پھر میں اور میری بہن کلی شہزادی تم دونوں سے شادی کر لیں گی پھول شہزادی نے کہا کلی شہزادی وہ کون ہے ان دونوں نے حیران ہو کر کہا اس کے ساتھ ہی وہ ادھر ادھر اس طرح دیکھنے لگے جیسے کلی شہزادی بھی وہاں موجود ہو لیکن انہیں نظر نہ آ رہی ہو وہ میری چھوٹی بہن ہے اور مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے پھول شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا اور یہ بات تم سے بھی خوبصورت پھر تو میں کلی شہزادی سے شادی کروں گا آنگلو نے فورا نہیں کہا تم میں سے بڑا کون ہے شہزادی نے پوچھا میں بڑا ہوں شہزادی بانگلو نے فورا کہا تو بانگلو کی شادی مجھ سے ہوگی اور آنگلو کی شادی کلی شہزادی سے لیکن شرط یہی ہے کہ تم دونوں مل کر مقدس پجاری کا خاتمہ کرو اور پول شہزادی کو رہا کراؤ شہزادی نے فیصلہ کن لیچے میں کہا اور وہ دونوں بے اختیار خوشی سے ناچنے لگے کیونکہ اب ان دونوں کی شادی ہونے کا موقع میسر آ گیا تھا اس لئے دونوں خوش تھے بہت خوش ٹھیک ہے ہم تیار ہیں ان دونوں نے کہا تو پھر سنو میں اپنی طاقت کی مدد سے تمہیں اس پہاڑ پر پہنچا دیتی ہوں جہاں مقدس پجاری جاب کر رہا ہے لیکن اس غار کا دھانہ بند ہوگا اس غار کے دھانے کو تم اس وقت کھول سکو گے جب تم کالے گرگٹ کا خون اس پر ڈالو گے اور کالا گرگٹ بھی پہاڑ پر ہی موجود رہتا ہے لیکن وہ بیت خوفناک اور ہترناک ہے اگر اس نے تم دونوں کو پنجہ مار دیا تو تم کھلاک ہو جاؤ گے اسے تم نے کھلاک کرنا ہے ویسے ایک گرگٹ چکے وادی افات کا رہنے والا ہے اس لئے انسانی زبان بول لیتا ہے یہاں وادی افات میں رہنے والا ہر جانور انسانی زبان بول سکتا ہے اور سنو جب تم کالے گرگٹ کو کھلاک کر دو گا پھر اس کا خون اس گار کے دھانے پر موجود چٹان پر ڈالو گے تو چٹان ٹوٹ جائے گی اور پھر اس میں سے ایک ہوفناک ازدھا بار آئے گا اس کے سر پر اس کے سر پر سنیرے رنگ کا تاج ہوگا وہ بھی انسانی زبان بول لیتا ہے تم نے اس کا تاج اس کے سر سے لیدہ کرنا ہے جیسے ہی تاج اس کے سر سے لیدہ ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا اور اس کے ہلاک ہوتے ہی تم گار میں داخل ہو جانا وہاں وہ مقدس پجاری موجود ہوگا تم نے اس کے سر پر موجود پروں کا تاج اتارنا ہے اور اس کی موچ کا بال توڑ کر انہیں آگ میں جلانا ہے جیسے اس کی موچ کا بال آگ میں جلے گا مقدس پجاری خلاق ہو جائے گا اس کے خلاق ہوتے ہی وادی افات کی ساری بلائیں خود بخود خلاق ہو جائیں گی اس کے بعد میری اور بانگلو کی اور کلی شہزادی اور انگلو کی شادی ہو جائے گی شہزادی نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا یہ تو سمجھو ہو گیا تم کلی شہزادی کو بلاؤ ہم یوں سمجھو بس گئے اور آئے انگلو نے فوراں کہا ٹھیک ہے تم دونوں آنکھیں بند کرلو پھر جب میری آواز سنو تو آنکھیں کھول دینا شہزادی نے کہا تو ان دونوں نے مصوم بچوں کی طرح فوراں آنکھیں بند کرلی آنکھیں کھول دو آنگلو بانگلو آنگلو بانگلو دونوں نے آنکھیں کھول دی پھول شہزادی کی آواز پر ان دونوں نے آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بختیار اٹھ کھڑے ہوئے ان کے چیروں پر حیرت کے تاثرات تھے کیونکہ اب وہ شہزادی کے محل کی بجائے ایک پہاڑ کی چٹان پر موجود تھے ارے وہ شہزادی کہاں گئی آنگلو نے حیرت پر ریجی میں کہا میرا خیال ہے وہ نیچے رہ گئی ہے اور ہم اوپر آ گئے ہیں چلو نیچے چلو بانگلو نے کہا اور نیچے جانے کے لیے آگے بڑھنے لگے رک جاؤ رک جاؤ مجھے یاد آ گیا کہ ہم نے پہلے اس کالے گرگر کو ہلاک کرنا ہے پھر اس کا خون چٹان پر لگانا ہے پھر تاج برے ازدے کا خاتبہ کرنا ہے اور پھر مقدس پجاری کے موچ کے بال کو آگ میں جلانا ہے پھر میری شادی کلی شہزادی سے اور تمہاری شادی پھول شہزادی سے ہوگی آنگلو نے اس طرح چکتے ہوئے کہا جیسے وہ کوئی انتہائی اہم بات بتا رہا ہو ارے ہاں اب مجھے بھی یاد آ گیا ہے ٹھیک ہے کہاں ہے وہ کالا گرگٹ میں سے ہلاک کر دیتا ہوں بانگلو نے اس طرح ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا جیسے کالا گرگٹ وہی کہی موجود ہوگا شہزادی نے بتایا تھا کہ وہ بھی اسی پہاڑ پر رہتا ہے آؤ اسے تلاش کرتے ہیں آنگلو نے کہا تمہارے اتنے بڑے سر میں شاید بھوسا برا ہوا ہے تلاش کیا کریں گے اسے آواز دے کر بلا لیتے ہیں وہ خود ہی آ جائے گا بانگلو نے کہا اور اگر وہ نہ آیا تو آنگلو نے مو بناتے ہوئے کہا کیسے نہیں آئے گا آخر میری شادی پھول شہزادی سے ہونی ہے اس لئے وہ لازمان آئے گا بانگلو نے کہا نہیں گرگٹ پھول شہزادی سے شادی کرنے والے کی آواز پر نہیں آئے گا بلکہ کلی شہزادی سے شادی کرنے والے کی آواز پر آئے گا آنگلو بھلا کا پیچھے رہنے والا تھا نہیں وہ میری آواز پر آئے گا بانگلو نے چکتے ہوئے کہا نہیں وہ میری آواز پر آئے گا آنگلو نے اس سے بھی زیادہ غسیلے انداز میں چھکتے ہوئے کہا میں آگیا ہوں اب بتاؤ تم دونوں میں سے پہلے کون مرنا چاہتا ہے اچانک ایک چھکتی ہوئی آواز ایک کونے سے سنائی دی تو وہ دونوں تیزی سے اس طرف کو مڑے اور دوسرے لمحے وہ خوف سے بے اختیار تھر تھر کانپنے لگے کیونکہ ہاتھی جیسا ایک خوفناک اور گہرے سیاہ رنگ کا گرگٹ ان کے سامنے کھڑا تھا اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور لمبی سی دنبار بار اونچی نیچی ہو رہی تھی آرے آرے کہاں جا رہے ہیں آنگلو بانگلو سیریز کی تمام ایویسورٹ کو سننے کے لیے لنک دسکرپشن میں موجود ہے تو کلک کیجئے اور تمام سیریز کو انجوائی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی سبسکرائز کیجئے گا یہاں پر آئیں گی بہت انٹرسٹنگ اور جادوی کہانیاں جو یقیناً آپ کو پسند آئیں گی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں